مریم کے خیال میں ساری دنیا میں بس تین ہی شہر تھے مکہ، مدینہ اور گنج با سودہ مگر یہ تین تو ہمارا آپ کا حساب ہے مریم کے حساب سے مکہ، مدینہ ایک ہی شہر تھا اپنے حجور کا سہر مکہ، مدینہ سریپ میں ان کے حجور تھے اور گنج با سودہ میں ان کا ممدو ممدو ان کا چھوٹا بیٹا تھا اس کے رخصار پر اتا بڑا ناسور تھا بعد میں ڈاکٹروں نے ناسور کاٹ پیٹ کر رخصار میں ایک کھڑکی بنا دی تھی جس میں سے ممدو کی زبان پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑکتی رہتی تھی مجھے یاد ہے پہلی بار مریم نے امہ کو سرجری کا یہ لطیفہ سنایا تھا تو میں کھی کھی کر کے ہسنے لگا تھا اگر مریم اپنے کھردرے ہاتھوں سے کھینچ کھانچ کہ مجھے اپنی گود میں نہ بھر لیتی تو میری وہ پٹائی ہوتی کہ رہے نام اللہ کا ایری دولین بچہ ہے بچہ ایری دولین بچہ ہے مگر امہ نے غصے میں دو چار ہاتھ جڑی دیئے جو مریم نے اپنے ہاتھوں پر روکے اور مجھے اٹھا کر اپنی کوٹھڑی میں اندر چلی گئی وہ اپنے اور میرے آنسوں پہنچتی جاتی تھی اور چیخ چیخ کر خفا ہو رہی تھی ایری دولین یہ اللہ کی دین ہیں نبی کے امتی ہیں انہیں مارے گی کوٹے گی تو اللہ نبی خوش ہوں گی تو اس سے توبہ کر دولین توبہ اور پھر وہ ترہ ترہ سے کھڑکی اور مچھلی والا لطیفہ سنا سنا کر مجھے بہلانے لگے تو بیٹا ڈانگ دروں نے کیا کیا کہ حرامیوں نے ممدو کے گال میں کھڑکی بنا دی اور کھڑکی میں سے تھرک 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 مریم کا دل بہت بڑا تھا اور کیوں نہ ہوتا اس میں ان کے حجور کا مکہ مدینہ آباد تھا اور سیکڑو باسودے آباد تھے جن میں ہزاروں لاکھوں گل گتنے ممدو اپنی گول مٹول مٹھیوں سے مریم کی دودھوں بھری ممتہ پر دستک دیتے رہتے ہیں انہ بوہ دروازہ کھولو اللہ کی دین آئے ہیں نبی کے امتی آئے ہیں مریم نے میرے اببا کو دودھ پلایا وہ میری کھلائی اور میری پناہ تھی وہ میرے بھانجے بھانجیوں کی انہ تھی میں نے ایک بار مریم کے قلعے میں گھس کر ان کی پوٹیلیا میں سے کچھ گرد چورا لیا مریم بچوں کو بگاڑنے والی مشہور تھی مگر مجال ہے جو بڑے جرائم میں کسی کی حمایت کر جائیں انہ نے فوری طور پر امہ سے میری رپورٹ کر دی اور امہ خدا انہیں خوش رکھے جھاگیدار کی بیٹی کھری پٹھانی اپنی اولاد سے کوئی گھٹیا فیل منصوب ہوتے دیکھی نہیں سکتی تھی انہوں نے جلال میں آ کر الٹا مریم سے انبولا کر لیا اببا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دھر میں یہ سرد جنگ جاری ہے وہ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد پندرہ بیس منٹ کے لیے مریم کے پاس بیٹھ کر ان کا حال احوال پوچھتے مریم کے پاؤں دابنے کی کوشش کرتے اور ان کی پیار بھری جھڑکیوں کی دولت سمیٹ کر اپنے کمرے میں سونے چلے جاتے تین چار دن میری یہ دو جنلتیں ایک دوسرے سے برگشتہ رہیں اور میں گناہگار عذاب جھیلتا رہا امہ نے مریم کی دیکھ بھال میں کوئی کوتاہی تو نہ کی مگر مریم کا سامنا ہو جاتا تو امہ کے نازو خد و خال آپ ہی آپ سنگ و آن بن جاتے مریم زیادہ دیر اپنی کوٹھڑی محسور رہیں اور شاید روتی رہیں آخر چوتھے پانچوے دن میں پھوٹ بہا پٹائی کے خوف سے بے نیاز ہو کر امہ کی گود میں سر رکھ کر میں نے اقبال جرم کر لیا امہ کے پان تلے کی زمین نکل گئی بسے ایک غزب کی نگاہ کی مجھے ایک طرف دھکیل کر اٹھکڑی ہوئیں اور بجلی کسی تیزی سے مریم کی قلعے میں داخل ہو گئیں انہ بوہ تمہارا منجلہ تو چور نکلا بوہ ہمیں ماف کر دو میں نے کبال کی آر سے دیکھا مریم لرستے ہاتھوں سے امہ کے دونوں ہاتھوں کو چومنے کی کوشش کر رہی ہیں کبھی ہستی ہیں کبھی روتی ہیں کبھی امہ کو چپت لگانے کا ڈراما کرتی بس ری دولین بس کر چپ ری دولین چپ کر دیکھ میں مار بیٹھوں گی مریم سیدھی سادھی میواتن تھی میری خالہ سے مرتے دم تک صرف اس لیے خفا رہی کہ عقیقے پر ان کا نام فاطمہ رکھ دیا گیا تھا دی دولین بی بی فاطمہ تو ایک ای تھی نبی جی سرکار کی سہجادی تھی دنیا آخرت کی بادشاہ تھی ہم دو جھک کے کندے بھلا ان کی بروبری کریں گے توبہ توبہ اس تک پھار محرم میں نوی اور دسمی کی درمیانی شب وہ خوشو خضو سے تازیے سواریاں اور اکھاڑے دیکھتی خوب خوب پاپڑ پکڑے کھاتی ہیں کھلاتی ہیں اور دسویں کو صبحی سے وجو بنا کے بیٹھ جاتی ہیں ہم لڑکوں کو پکڑ پکڑ کر دن بھر شہادت نامہ سنتی ہیں وہ خدا مقصد کرے قلمہ شریف بھی جس طرح چاہتی ہیں پڑھتی ہیں لا الہ الا اللہ نبی جی رسول اللہ حجور جی رسول اللہ حجور جی رسول امام حسین کا نام لے کر بین کرتی ہیں رو رو کر آنکھیں سجا لیتی ہیں اور بین کرتے کرتے گالیوں پر اتر آتی ہیں رے حرامیوں نے میرے سہجادے کو مار دیا رے نازمٹوں نے میرے بادشاہ کو مار دیا محرم میں وہ ہم لڑکوں کو حسن حسین کے فقیر بناتی ہیں ہمارے کرتے ہرے رنگ دیتی ہیں چھوٹی چھوٹی بیٹونیا سی کر ان میں دو دو آنے کے پیسے ڈال سیفٹی پنوں سے ہمارے گریبانوں میں ٹانک دیتی تھی حق مغفرت کرے ہمارے دادا میاں مرہوم تھوڑے سے وہابی تھے اببہ بھی ان سے کچھ متاثر ہیں پر محرم کے دنوں میں مریم کے آگے کسی کی وہابیت نہیں چلتی تھی دس روز کے لیے بس مریم ہی ڈکٹیٹر ہوتی مگر یہ ڈکٹیٹری بھی جیو اور جینے دو کے اصول پر چلاتی تھی ہمیں فقیر بنا کر چپکے سے سمجھا دیتی تھی دیکھ رہے بیٹا بڑے میاں جی کے سامنے متی جانا اور بڑے میاں جی بھی خدا ان پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے کمال بزرگ تھے ظاہر تو یہ کرتے تھے جیسے مریم کی ان باطلوں سے خوش نہیں ہیں پر ایک سال محرم کے دنوں میں مریم با سعودے چلی گئیں ہمارے گھر میں نہ شہادت نامہ پڑھا گیا نہ ہائے حسین ہوئی نہ ہم فقیر بنے آشورے پر ہم لڑکے دن بھر ہاکی کھیلتے رہے نماز پڑھ کر دادا میاں گھر لوٹ رہے تھے تو ہمیں باڑے میں ادھم مچاتے دیکھا لاتھی ٹیک کر کھڑے ہو گئے بے کرشتانو تم حسن حسین کے فقیر ہو مڑیا نہیں ہے تو جانگیے پہن کے ادھم مچانے لگے یہ نہیں ہوتا کہ آدمیوں کی طرح بیٹھ کے یاسین شریف پڑھو یاسین شریف پڑھو حسن حسین کے نام پر بڑے میاں جی کے نام پر یاسین شریف مریم کے نام پر اور ان کے ممدو کے نام پر کہ ان سب خوبصورت ناموں سے تمہاری یادوں میں چراغ آئیں مگر میں ممدو کو نہیں جانتا مجھے صرف اس قدر علم ہے کہ ممدو باسودے میں رہتا تھا اور ڈانگدروں نے اس کے گال میں ایک کھڑکی بنا دی تھی اور اس کھڑکی کے پٹ مریم کی جنت میں کھلتے تھے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب مریم بڑے سوس کے ساتھ خاجہ پیہ جرہ کھولوں کے وڑیاں گاتی تھی تو امہ کی کوئلوں جیسی آواز ان کی آواز میں شامل ہو کر مجھ پر ہزار جنتوں کے دروازے کھول دیتی تھی اور میں امہ کی زانوں پر سر رکھ کر لیٹ جاتا اور خاجہ پیہ کو سروں کے معصوم جھروکے سے درشن بانٹتے دیکھا کرتا تھا سنا ہے میری امہ موج میں ہوتی ہیں تو اب بھی گاتی ہیں خدا انہیں ہستا گاتا رکھے اور مریم کی آواز تھک کر سو چکی ہے یا شاید ایک لمبے سفر پر روانہ ہو چکی ہے اور مکہ مدینہ سریپ کی گلیوں میں پھول بکھراتی پھر رہی ہے یا باسودے کے قبرستان میں ممدو کو لوریاں سنا رہی ہے سفر مریم کی سب سے بڑی آرزو تھی وہ حج کرنا چاہتی تھی ویسے تو مریم ہمارے گھر کی مالک ہی تھی مگر پتہ نہیں کب سے تنخواہ لے رہی تھی اببہ بتاتے ہیں کہ جب وہ اسکول میں ملازم ہوئے تو انہوں نے اپنی پہلی تنخواہ مریم کے قدموں میں لاکر رکھ دی مریم پھول کی طرح کھل اٹھی اپنی گاڑے کی چادر سے انہوں نے چونی کھول کا ملازمہ کو دی کہ جب بھاگ کے بجار سے زلائبیاں لیا مریم نے خود ان جلیبیوں پر کلمہ شریف پڑھا اور تنخواہ اور جلیبیاں اٹھا کر بڑے غرور کے ساتھ دادا میاں کے سامنے رکھائیں کہنے لگیں بڑے میاں جی مبارکی ہو وہ دولہ میاں کے تنخواہ میں لیے پھر اس تنخواہ میں سے وہ اپنی تنخواہ بھی لینے لگیں جو انہوں نے ایک روپیہ مقرر کر رکھی تھے مریم کا خرچ کچھ بھی نہیں تھا باسعودے میں ان کے مرہوم شوہر کی تھوڑی سی زمین تھی جو ممدو کے گزارے کے لیے بہت تھی اور بکریاں تھی جن کی دیکھ بھال ممدو کرتا تھا بڑا لڑکا شتاب خان ریلوائی میں چوکیدار تھا اور مزے کرتا تھا برسوں کسی کو پتا نہ چلا کہ مریم اپنی تنخواہوں کا کرتی کیا ہے پھر ایک دن وہ دھیر سارے روپے میلے کچیلے نوٹ اور ریزگاری اٹھا ہوئے اببہ کے پاس پہنچیں اور انکشاف کیا کہ وہ حج کرنے جا رہی ہیں قرائے کی یہ رقم ان کی برسوں کی کمائی تھی یہ مکہ مدینہ فنڈ تھا جو مریم خبر نہیں کب سے جمع کر رہی ہیں اببہ نے گن کا بتایا کہ نو سیکڑے تین بیسی سات روپے کچھ آنے ہیں مریم کو اس سے غرص نہیں تھی کہ کتنے ہیں وہ تو سیدھی سے بات پوچھ رہی تھی کہ ان سے مکہ مدینہ کا ٹکس مل جائے گا یا نہیں اببہ نے بتایا کہ بے شک مل جائے گا مریم نے تیاریاں شروع کر دیں وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گنگناتی رہتی ہیں کہ کھاجہ پیا جرہ کھولو ان پر مکہ مدینہ کی کھلکیاں کھلی ہوئی تھی اور ان کھلکیوں سے نبی جی کے مقدس پیراہن کی خوشبو چلی آ رہی تھی کسی نے چھڑنے کو کہہ دیا تم کو ڈھنگ سے نماز پڑھنی تو آتی نہیں قرآن شریف تو یاد نہیں پھر حج کیسے کرو گی مریم بے پھر گئی رے مسلمان کی بٹیا مسلمان کی جورو ہوں نماج پڑھنا کائک نہیں آئے رے کلمہ سریب سن لے چاروں کل سن لے اور کیا چیئے تیرے کو ہاں اور کیا چیئے تیرے کو اور پھر ان کے دل میں تو نبی جی کے پیار کا چمن بھی کھولا ہوا تھا کہ یہی بہت ہے مگر ایک دن شتاب خان کا خط آیا کہ ممدو کی حالیت خراب ہے بکریاں بیچ مانچ کے علاج مال جا کر آیا جمین گروی رکھ دی اب بالکل پیسے نہیں صورت دیکھنا چاہتی ہے تو خط کو تار سمجھنا مریم کی آنکھوں میں مکہ مدینہ دھنڈلا گیا انہوں نے نو سیکریں تین بیسی سات روپے چادر میں باندھے اور روتی پیٹی باسودے کی بس میں جا بیٹھی اب با ساتھ جانا چاہتے تھے انہیں سختی سمنہ کر دیا ممدو تو ان کی ذمہ داری تھا وہ کسی اور کو اس میں کیوں شریک کرتی مریم کا یہ اصول بڑا صفاق تھا انہوں نے باسودے خیریت سے پہنچنے کا خط تو لکھوا دیا اس پر ممدو کے بارے میں ایک لفظ نہیں لکھوا آیا مہینے گزر گئے کسی نے بتایا کہ وہ ممدو کے علاج کے لیے اندور لے گئی ہیں پھر پتا چلا کہ بمبئی میں صاحبو صدیق کی سرائے میں نظر آئی تھی پھر پتا چلا کہ ممدو مر گیا ہے پھر ایک لٹی لٹائی مریم گھر لوٹ آئی میں سکول سے گھر پہنچا تو دیکھا مریم سین میں بیٹھی اپنے مرے ہوئے بیٹے کو کوس رہی ہیں رے حرامی طرح ستیانات جائے رے ممدو رے بد جنابہ تیری قبر میں کیڑے پڑے میرے سبرے پیسے خرج کرا دی اببہ نے کہا میں تمہیں حج کراؤں گا اممہ نے کہا نبوہ ہم اپنے جہیز والے کڑے بیچ لیں گے تمہیں حج کرائیں گے مرے مریم چھپ نہ ہوئی دو دن تک روتی رہی اور ممدو کو کوسٹی پیٹتی رہی لوگوں نے سمجھایا آخر دولے میاں بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہے اگر وہ تمہیں حج کروانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے مان کیوں نہیں جاتی مرے مریم تو بس احسان کرنا جانتی تھی کسی بیٹے کا بھی احسان اپنے سر کیوں لیتی انہوں نے اپنی کمائی کے پیسوں سے حج کرنے کی ٹھانی تھی ممدو کے مرنے کے بعد مریم شاید ایک دفعہ اور باسودے گئیں اپنی زمین کا تیا پانچہ کرنے پھر اس کے بعد باسودے کا زوال شروع ہو گیا مریم کے چوڑے چکلے میواتی سینے میں بس ایک ہی شہر بسا رہ گیا ان کے حجور کا سہر وہ اٹھتے بیٹھتے نبی جی حجور جی کرتی رہتی کبھی تو یوں لگتا کہ انہیں قرار سا آ گیا ہے شاید اس لیے کہ ان کے بھولے بھالے منصوبہ کار ذہن نے ایک نیا مکہ مدینہ فنڈ کھول لیا تھا اببہ نے بڑے شوق سے لحاف سلوا کر دیا مریم چھپکے سے جا کے بیچائیں عید آئی مریم کے بھی کپڑے بنے خدا معلوم کب کتنے پیسوں میں وہ کپڑے بیچ دیئے اببہ اممہ سمیت ہم سب کو جو ایک ایک آنا عیدی دیتی تھی فوری طور پر بند کر دی پیسہ پیسہ کر کے پھر مکہ مدینہ فنڈ جمع ہو رہا تھا سب ملا کر ابھی پانچ سو ساٹھ روپے ہی جمع ہوئے تھے کہ مریم کب علاوہ آ گیا مجھے معلوم نہیں کہ کب اور کس طرح چل بسیں میں گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنی خالہ کے ہاں گیا آ رہا تھا واپس آیا تو مجھے دیکھ کر اممہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی منجلے تری انہ بوا گزر گئیں لڑکے تجھے بگاڑنے والی گزر گئیں اببہ نے مجھے حکم دیا ان کی قبر پر ہوا میں نہیں گیا میں کیوں جاتا تھنڈی مٹی کے ڈھیر کا نام تو مریم نہیں تھا اببہ ناراض بھی ہوئے مگر میں نہیں گیا لوگوں نے بتایا کہ مریم نے مرتے وقت دو وسیعتیں کی تھی ایک وسیعت تو یہ تھی کہ تجہیز و تکفین انہی کے پیسوں سے کی جائے اور باقی کے پیسے شتاب خان کو بھیج دیے جائیں دوسری وسیعت کا صرف اممہ کو علم تھا اممہ کے کان میں انہوں نے مرتے وقت کچھ کہا تھا جو اممہ کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی میں یہاں آ گیا پندرہ برس گزر گئے پیسٹھ میں اببہ اور اممہ نے فریضہ حج ادا کیا اممہ حج کر کے لوٹیں تو بہت خوش تھی کہنے لگیں منجلے میاں اللہ میاں نے اپنے حبیب کے صدقے میں حج کرا دیا مدینہ طیبہ کی زیارت کرا دی اور تمہاری انہم بوہ کی وسیعت بھی پوری ہوئی عذاب ثواب جائے بڑی بی کے سر میں ہم نے تو ہرے بھرے گمبت کی طرف موں کر کے قید دیا کہ یا رسول اللہ باسودے والی مریم فوت ہو گئیں مرتے وقت کہہ رہی تھیں کہ نبی جی سرکار میں آتی ضرور مگر میرا ممدو بڑا حرامی نکلا میرے سب پیسے قرچ کرا ڈالے موسیقی